اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 86 آیت نمبر 87 وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحْيَةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا إله إلا هو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ تعالی سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا تشریف سن لیجئے تحیہ کے اصل میں تحیہ تفعلہ ہے یعنی اس کے اندر دراز عمر کی دعا ہے الدعاو بالحیات یہاں یہ سلام کرنے کے معنی میں ہے فتح القدیر میں یہ مضغول لکھا ہوا ہے زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ کے جواب میں وبرکاتہو کا اضافہ کر دیا جائے لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے ابن کسیر میں مضمون موجود ہے آج کل لوگ کہتے ہیں نا وبرکاتہو ومغفرتہو وردوانہو جنت مقام جہنم حرام یہ ساری چیزیں غلط ہیں بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کسی نے کہا ہم اتنا جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بس آجیں جو اپنے درم سے بڑھانا نہیں ہے یہ ابن کسیر میں مضمون موجود ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے دس نے کیا اور اس کے ساتھ ورحمت اللہ کہنے سے بیس نے کیا اور وبرکاتہو بھی کہنے سے تیس نے کیا ملتی ہیں مصطد احمد جلد چار صفحہ چار سو ان چالیس پر اور صفحہ چار سو چالیس پر یہ حدیث موجود ہے یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے لیکن اہلِ ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے دوسرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے صحیح بخار شریف میں یہ مضمون موجود ہے اور دوسری تیسری اہم بات سلام پورا کیا جائے ہمارے ماحول کے اندر سلام علیکم سلام علیکم یہ غلط ہے یہ تب دعا ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہو گیا اور جواب دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صحیح چیزیں ہیں تو صحیح چیزیں ہمارے ماحول میں چلانے چاہیے اب پڑھ لیجی مرے ساتھ اللہم انی اسعلوک العافیہ فی الدنیا والآخراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا زندگی ورک کے بھی بھی نہیں چھوڑی ہے صحابہ کہتے تھے اور یہ میری کتاب مومن کے اتھیار میں میں نے سارے حوالے اس کے لکھ دیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخرا دعوالا ان الحمدللہ رب العالمین